بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلے پول سے نوہ کلے پول الگ سے اولیور ٹویسٹ کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اولیور کو بیٹھ کر جب وہ لوگ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے تو نوہ نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ مزہ کیا جائے تو وہ اس کے بال کھیجتا ہے اور اسے چھٹکی کارتا ہے تو اس کے بعد اولیور کی ماں کے بارے میں پوچھتا ہے جب اولیور اس کو کوئی رسپانس نہیں دیتا تو وہ مزید اس کی ماں کے بارے میں سوالات کرنے شروع ہو جاتا ہے اور اولیور اس کو آگاہ کرتا ہے اس کو وارن کرتا ہے کہ وہ اس کی والدہ کے بارے میں کچھ بھی غلط مت بولے لیکن نوہ جو ہے وہ آگے سے مسلسل جواب دے جواب دیتا رہتا ہے اور وہ جب اس سے بتاتا ہے اور اولیور کہ وہ ٹوٹے دل کی وجہ سے مر گئی تھی تو اولیور کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں لیکن نوہ جو ہے وہ خوش نظر آ رہا ہوتا ہے ہا ہا ورک ہاؤس بوائی ہی لافت تو اگر ایسا تھا تو اب تم کیوں رو رہے ہو اب اولیور نے کہا کہ تم مجھے کوئی بھی اور چیز میری والدہ کے بارے میں مت کہنا اب نوہ نے کیا کہا کہ تمہاری ماں وہ بہت ہی بری عورت تھی ورک ہاؤس بوائی کارخانے کے لڑکے تمہاری ماں جو ہے وہ ایک بری عورت تھی وہ واقعی تھی یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ مر گئی ہا ہا اور وہ پھر ہسنے لگا اب اولیور نے کیا کیا اس چیز نے اس کو اتنا غصہ چڑھا دیا تھا اولیور کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی دکھ ہوا اور اس چیز نے اس کے اندر بہت زیادہ غصہ اور انگرینس پیدا کر دی وہ یہاں پر مظلوم نہیں بن سکتا تھا اس کو کچھ کرنا تھا وہ اپنی ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی مزید نہیں سننا چاہتا تھا اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا اس نے کیا کیا کہ نوہ کو گردن سے پکڑ لیا اولیور نے ایک دم جھپٹ کر اس کی گردن پکڑ لی اور پھر اس نے اچھی طرح اس کو جھٹکے دیے گردن سے پکڑ کر شوک شیک کی پاس فرم ہے شوک اور اس کا مطلب ہے جھٹکے دینا اس نے گردن سے پکڑ کر نوہ کو جھٹکے دیے اور پھر اس کو گراؤنڈ پر پھینک دیا زمین پر فرش پر پھینک دیا نوہ بگین ٹو شیک ویڈ فیر اب نوہ کیونکہ اتنا زیادہ باتیں کر رہا تھا اور اتنا بڑا بن رہا تھا اور جس نے سوچا تک نہیں بات کرنے سے پہلے اب وہ کامپنے لگ گیا ڈر سے خوف سے اور چلانے لگا ہیلپ ہیلپ کرائر ڈا کورڈ کورڈ یعنی کہ کائر جو لڑنے سے ڈر رہا تھا جو اتنی بڑی باتیں کر رہا تھا اور لیور پر اتنا روب جمع رہا تھا لیکن ایک دم سے جو ہے وہ ڈر گیا خوف زدہ ہو گیا اور چلانے لگا مدد کے لیے خود سے اپنے آپ کو وہ ڈیفنٹ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تھا چارلٹ میسٹریس اب وہ چارلٹ کو بھی آوازیں دے رہا ہے اور میسٹریس یعنی کہ اپنی مالکن کو بھی ہیلپ می میری مدد کو آئیں دنیو بوائز کلنگ می جو نیا لڑکا ہے بوائز جو ہے وہ اپوسٹرفی ایس کے ساتھ بوائز کی شارٹ فارم لکھی گئی ہے جس طرح ہم ڈیڈنٹ اور ہیونٹ لکھتے ہیں اس کو بوائز کلنگ می لکھا ہوا ہے بوائز کلنگ می اب وہ جھوٹ بول رہا ہے اپنی بات تو اس نے بتائی نہیں وہ صرف چیخ چیخ کے یہ بتانے لگا کہ جلدی بھاگ کر سب اس کی مدد کو آئیں کہ وہ جو لڑکا ہے نیا وہ اس کو قتل کرنے والا ہے مار دینا چاہتا ہے نیکس پارٹ اپ ڈی لیسن ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں پڑھیں گے آج کے لیے اتنا ہی ہے آپ لوگ اپنا کام ساتھ ساتھ کمپلیٹ کیا کریں تاکہ نوٹ بک چیکیں گے وقت آپ کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو ری ریڈیو لیسن لیسن کو اچھی طرح پڑھیں ساری ٹرانسلیشن اچھی طرح ری ریڈ کریں ایکسرسائز جو بک کے اینڈ پر ہیں وہ ساتھ ساتھ کمپلیٹ کرنی ہے اور نوٹ بک پر کام کرتے وقت پروپرلی مارجن لائنز ڈراؤ کریں کٹنگ اور اوور رائٹنگ اووائیڈ کریں اور بالکل صاف صفائی سے کام کرنے کی کوشش کریں thank you very much meet you in the next meeting take care اللہ حافظ